وائیس قرون اور آشی لکھ رہو اس کے وائیس قرون جس سے قرون دین لکھے جاتے ہیں لکھے جیو وائیس قرون اہل دین گواہ ہے کہ آپ مجنون نہیں کیونکہ ایسے علوم و معارف مجنون کی زبان سے نکل نہیں سکتے ورنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پر غالب ہیں آپ کو اخلاق دکھانے کے لیے پرکلف نہیں کرنا پڑتا یہ جو لفظیں یہ جلد والا جوائیس پر لکھیں دونوں پیچھے بھی لفظ لکھنا ہے یہ انکا انکا لکا لاجرن انکا لعلا خلقین دونوں کا چلہ اکٹھا لکھوانا ہے کیا کریں آپ لکھیں انکا لکا اشارہ لکھ لیں انکا لعلا بس علت معلول ہے علت معلول ہے یعنی عرصہ سلم کے لیے دائمی عجل اس لیے ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں نیچے نیچے سطر انہا بلاؤنا ہم کما بلاؤنا سابر جنا نیچے ہشی پر جگہ ہے درمیان میں بھی جگہ ہے دو چار لفظیں رفاہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصہ بات کا واقعہ ہے رفاہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصہ بات کا واقعہ ہے سنعہ سوادلونین علیہ وحمزہ سنعہ سنعہ یمن سے دو فرسخ کے فاصلے پر یہ باغ تھا سنعہ سنعہ موسیقی 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 ہے اور صاحبِ ملک اللہ نے قلم سے لکھوا دیا کہ مسئلہ تبارک بران کرنے والا مجرور نہیں ہے مانوی ربط صورت الملک میں تھا برکتے دینے والا صرف اللہ ہے صورت القلم میں خبردار کیا مجھرکین کوشش کریں گے کہ آپ اس مسئلے میں نرم ہو جائیں یعنی اللہ کو برکات دیندہ مانے لیکن ان کے معبودوں کا ذکر نہ کہیں ان کو کچھ نہ کہیں نہ 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 صورت کا دعوہ لکھ لیں ات تحضیز سواد کے ساتھ واللہ سالی ات تحضیز الالتبلیغ وات تحضیر ذوء کے ساتھ یہ رہے تحذیر عزر سے تحذیر مین المدحلت خلاصہ زیر ہوگی تسلی ہوگی تخلیف دنیا بھی ہوگی بشارت ہوگی تخلیف مخربی ہوگی انتہا اور ابتدا کا تعلق ہوگا انتہا ساتھ اقلم کی قواہی کا ذکر آپ کے اخلاق عظیم کا ذکر نرمی کا مطالبہ کرنے میں وہ بردس فتوے اور ہاتھی کی سون کا ذکر باہوالوں کا قصہ کشف ساکھ کا ذکر اور کفار عزیل سلم کو دیکھتے تھے گھون گھون کا ہی سکر بسم اللہ الرحمن الرحیم دعویٰ کیا لکھوایا التحذیز علی تبلیغ اُبھارہ علم تبلیغ پر تحذیز کہتے ہیں اُبھارے کو اور تحصیر من المتاہنت اور متاہنت مسئلے کو کوئن مول کرنے سے اللہ نے پچھنے کی تلقین کی خیال کرنا ہو نور اللہ عالم ببرادہی بزالک قرآن کی آیات دو قسم ہیں ملکمات متشابہات یہ متشابہات کی کون سی قسم ہیں مانے کا پتہ ہونا مانے کا پتہ تو انہوں کا پتہ نہیں سجر لیل مجھے کی نا تسلیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت کا دعویٰ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اس مسئلہ میں مداند نہ کرو پرکہ دینے والا صرف اللہ علمون والقلم میں اللہ قرآن کو قسم قیم کی وما یسکر وما کمانا والمزامین کی قلب اوپر رکھے مدانا اوپر اوپر مزامین ماں سے پراد اور مزامین کی قسم یسکر وم جو لکھ رہے ہیں قلب والے ہیں یسکر وم کے لیچے لازم قلب والے ہیں جو قلب والے مزامین لکھ رہے ہیں اور مزامین کی قسم اب یسکر وم سے کیا مرادیں اوپر اٹھیں قاتبین اکرام دیکھ یا آل علم یا دو فرشتے مراد ہے اور یا احل علم مراد ہے نور والقلم وما یسکر وما یسکر میں اللہ کو قسم ہے قلم کی قلم سے کیا مراد ہے جس سے بھول میں دین لکھے جاتے ہیں بما یسکر وم مزامین کی قسم جو قلم والے لکھ رہے ہیں قاتبین اکرام یا علی علم ما انتہ بھی نعمت رب گم مجنون جواب قسم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجہ اپنے رب کی نعمت کے باوجہ کس کا منا کیا اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجنون مجنون نہیں ہیں جب اللہ تو سنو برد باپ میں بیٹا اٹھا نا چملہ یہ ہے مجنون تو وہ ہو جس پر اللہ نران ہو جائے آپ تو بے نعمتیں ہمیں آپ پر تو رب کی نعمتیں برس رہی ہیں آپ مجنون کیسے رہ سکتے ہیں یہ چملہ ہے آو جی سبحان اللہ بے مجنون مرنہ میں نے جملہ لکھایا ہے تدرکوں اس جملے کی آلِ علم شاہد ہیں پڑھو 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 آلِ علم شاہد ہیں کہ آم مجنون نہیں دلیل کیونکہ ایسے علوم و معارف مجنون کی سماحان سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں فرما بے مجنون آم مجنون نہیں ہیں اوپر مجنون کے لحظ لکھنے اوپر اوپر مجنون کے اوپر آپ کی باتیں علم و حکمت سے بڑے ہیں آپ کی باتیں علم و حکمت سے بڑے ہیں ایک عرب نے آدمی کا وہ علبہ لاکھ کر دیا یہ ہر ایک جگہ اختر ہندو تھا اس کے شئے ہیں ایک عرب نے آدمی کا وہ علبہ لاکھ کر دیا خواب کے زروں کو ہم دو شہر سریعہ سریعہ آسمان کے ستاروں کو کہتے ہیں خواب کے زروں کو ہم دو شہر سریعہ کر دیا دورفی شانی نے تیری موتی بکھیرنا دورفی شانی نے تیری کتروں کو دریعہ کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو پینا کر دیا خود نہ تھی جو رہا پر اوروں کے ہاتھی بندہے کیا نظر تھی جس نے مرتب کو مسیحہ کر دیا آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں ایک جملہ میں عوامی عرض کر رہا ہوں عوامی جملہ دشمن آپ کو مجنون کہہ رہا ہے فرمایا مجنون آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بڑے عقل مند تھے آپ کی غلامی میں آنے سے مجنون بھی عقل مند بن جا کرتے تھے فرماوہ امنا لکھا دعا درن رہی و ممنون شکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے البتہ اجر ہے اس سب لیاقام پر کون سجد غیر ممنون نا ختم کیا ہوا نا نا ختم کیا ہوا مفعول ہے نا نا ختم کیا ہوا بہنکا لا لا خلو کی نظیم یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اخلاق بڑے کی ہے لا لا اوپر اخلاق بڑے اوپر اخلاق کا کیا مطلب ہے جملہ کو لکھوا دیا آپ اخلاق پر حالے بہن آپ کو اخلاق دکھانے کے لیے تقلف نہیں کرنا پڑتا میاں جی چھیک ہو جی میں سے خیر و عج اچھے جاہوں میں سے گھر میں سے تقلق باری پاپ نبی پاپ تقلق باری کیا کرتے تھے اوپر جو خیروں کو اپنا بنا لے محبت کے لیوں جس نے دلیا پھائے دلوں کا بھی جیتا جو سلح میں آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جوہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے خلق نظیم خوشی اپنی غیروں کے غم بڑا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اینکہ دارا خلق نظیم یہ کون چھولا بھی آپ کو لکھوا دوں یہ بھی توفہ آپ کے لئے خلق نظیم خلقہ جی آپ کے اعمال و افعال اخلاق و عبادات قرآن کے مطابق ہیں بس حضرت عیشہ سے کچھ ابھی آپ کے اخلاق کیسے تھے فرمائے تو نے قرآن نہیں پڑھا قَالَ خُلُوا قُرُوا قُرُوا قُرْآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال افعال اخلاق عبادت قرآن کے مطابق تھی خُلُوا کی نظیم کی نہیں جلکہ ہوئے دین حُوال اسلام عنی بن رباس آپ بڑی اخلاق پر ہے بڑی آداد پر ہے اسلام پر ہے فاثر تو بسیر ویو سیرون سجر للمشیقین لکھو 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 مولان عباد سمیٹے سجر للمشیقین انگریب آنس سلم بھی دیکھ لیں گے ویو سیرون و بھی دیکھ لیں گے یو سیرون پر لکھو جب عذاب آئے گا جلدی جلدی جب عذاب آئے گا آپ بھی دیکھ لیں گے ورگو بھی دیکھ لیں گے بے ایئکم المفتون کہ تم میں سے کس کے ساتھ جنون ہے مفتون پر لکھیں جی مصر بے مانا جنون جلدی کریں جلدی بستر بے مانا جنون تم میں سے کس کے ساتھ جنون ہے عذاب توانے تو پتہ چلے گا انہا ربا کہو آئیمو شکین انتیہ پروردیگار ہوئی جاننے والا ہے عالم عالد کے معنی میں احیان کرنا تفصیل سے خالی ہے شکین انتیہ پروردیگار ہوئی جاننے والا ہے اس بندے جو پڑھا گیا اس کے راستے سے اور اللہ کریم جاننے والا ہے عالم یہ بھی تفضیل سے خالی ہے وہ جاننے والا ہے بالموتدین سیدھے راپرانے والا کو فلاتو تے فلاتو تے المقذبین یہ فا موتفر ہے ما قبل پر لکھو کار لکھو گے جلد ملحشی پر لکھ لیں یا اوپا لکھ لیں فا موتفر ہے ما قبل پر موڑا آپ عاشی پر چکنا لکھنا افا کا دو تین لفظیں مہبانی کرو لکھے جب آم مجرون نہیں خونوں کے عظیم پر ہے تو لا تو تے کیوں ہی بارتی یہ فا موتفر ہے ما قبل پر آپ سے سلم مجرود اللہ اللہ کی عظیم پر ہے تو لا تو تے کیوں ہی بارت ہے تو لا کہا ماں نہ جلنانے والوں کا وَدُّوُ لَوُدُّدْهِنُو فَيُّدْهِنُونَ وَدُّو دَوَيْسُورَتْ آگِيَا اَتْتَحْسِي سَلَتْتَقْلِي وَتْتَحْسِير مِنَ الْمُتَحْمَتَ فرمائے وَدُّو لَوُدُّدْهِنُو فَيُّدْهِنُونَ لَوْ مَسْرِيَا لَوْ پَلْكِ مَسْرِيَا لَوْ مَسْرِيَا فَيُّدْهِنُونَ فَا بَلِكِ سَبْبِيَا فَيُّدْهِنُونَ فَاسَبْبِيَا فَيُّدْهِنُونَ لَوْ مَسْرِيَا فَيُّدْهِنُّونَ آپ کا نرم ہونا تو ہم تیل کو کہتے ہیں مسئلے کو تیل لگا دیں بول مول کر دیں وقت تو لہتو دہنوں چاہتے ہیں آپ کا نرم ہونا فیودہنون اسی لیے تو وہ نرم ہو چکے ہیں فیودہنون فارسہ بابیہ ہونا اپنے بارہ دیکھو کیا لکھا ہوئے اصل میں فہوم یودہنون ہے اصل میں فہوم یودہنون ہے کیوں پرنا فیودہنون ہونا چاہیے تھا ہونا لکھو پرنا فیودہنون ہونا چاہیے تھا بر تقدیر ان لو کے جواب ہیں نا ان ہونا چاہیے تھا نا پورا چملہ آیت فہوم یودہنون حاصل کیا ہے حاصل یہ ہے کہ یہ تو اب بھی نرم ہوتے ہیں تاکہ تو نرم ہو جائے لیکن تو نرم نہ ہونا تو اپنا کام کر کے رہنا ہے فارق نرمی یہ تھی کہ رسول ہمارے محفوطہ کو پورا نہ کرے باقی بشک اپنے کام کو یعن کرتے رہو ہاں اپنا قیدہ چھوڑو نہیں دوسروں کا چھوڑو نہیں ٹھیک تو حکم اللہ خبردار سوست مت دونا اچھی طرح اپنی تبلیغ کرتے رہو یہ ولید ابن محیرہ کا تسکرہ ہے خیال خیال نمبر آرہے ہیں مولا تو دے نقام مانا کلا کسی ایک کا مانا لکھا ہوئے آکے پاس کسی ایک کا خصوصاً حلاف مولا حلاف کا مانا قصیر الحلف بالحق والباطل جوٹی قسمیں اٹھانے والا سچی اور جوٹی قسمیں اٹھانے والا حلاف بہت قسمیں اٹھانے والا اوپر اقلاق لکھا ہوئے حلاف پر مشرقین قسم اٹھاتے دے کہ فران سلم کو پکارا میرا نام ہوئے جوٹے بیمان حلاف بڑی قسمیں اٹھانے والا کسیر الحلف کسیر الحلف مہین سلیل مہین وہ بھی چلکا ہوئے تین نمبر دل جا کر لکھ دیا کہتے ہیں انہیں بے قدر عند اللہ بڑھو تو سیفہ 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 بے قدر عند اللہ سبج حرکات شنیہ کے گندی ہنگ تو کیونیاں سے اللہ لوگ کے نزیق بے قدر ذریر ہم آزد تانہ دینے والا وہاں لکھا ہوئے ہم آزد تانہ دینے والا مشاین دوکل رانے والا مشاین وہ بھی چلکا ہوئے دوکل رانے والا تین کا نشانی دھر لیا ہو اب یہ مہین کے لفظے اور بے قدر عند اللہ ہندر خالد پتر جا کر قادم نے لکھ دی کیا کریں ہائے فرمایا ہم آزد ہم آزد ہم آزد تانہ دینے والا ہم آزد تانہ دینے والا ایک لفظہ بھی بڑھانا ہے دل دکھانے کے لیے تانہ دینے والا کہاں لکھو گے جب انہیں چھوڑی قادم ہیں وہ دل دکھانے کے لیے اس کو پھر تیر کا نشان پھینج کری دھر لیا ہو پوجہ حردان چھوڑیا کہ دل دکھانے کے لیے تانہ دینے والا مشاین دوکو لڑانے والا ہم مشاین اس تیر کا نشان دوکو لڑانے والا مشاین پر لڑائیں بین امیمن قاطب جو ہے سیانہ بنہا اس نے خود قرآن اپنا لکھا پہ لکھا لکھایا قرآن ہوتا تو اس پر حشی چڑھا دیتے بس اپنے اچھا کوئی لفظ چھوٹے کر دیئے کہیں بڑے کر دیئے کہیں چھوٹے یہ دیکھو نا آپ یہ بائی سو پارے جو بڑے بڑے لفظ ہیں وہ یہاں چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں کہیں چھوٹے کر دیئے کہیں بڑے کر دیئے وہ نہیں وہ طریقہ تھا نہ کر کیا کریں ہم عاظم شاین بن نمیم بن نمیم چھولی لگانے والا بن نمیم چھولی لگانے والا منع اللی الخیر نیکیوں کے کام سے بہت روکنے والا منع اللی الخیر منع اللی الخیر کا معنی کیا نیکیوں کے کام سے بہت روکنے والا موتدر اب لوگوں کا حق تلف کرنے والا موتدر لوگوں کا حق تلف کرنے والا اسیم بدگار شراب پینے والا نشانگی کہتے ہو نا سارے کیا 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 مانے ہیں لوگوں کا حق تلفی کرنے والا اسیم گناہدار بدگار شراب پینے والا آتلن بد مشاہد بال زبان اسیم پر ایک اور جولہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اور جا عدمی تحصیم خداوندی در قائم اسیم پر ایک اور جولہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کسی کی بات خود پسندی سے نہ مانے والا میں بڑی چیز ہوں اور اسیم پر ایک اور جولہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے بدکار شراب پینے والا زنابہ رباطت کرنے والا اور پھر اس کے بعد بعد ازالک اس کے علاوہ بعد ازالک کا کیا معنی کیا ہے اس کے علاوہ سنیم بدنام سنیم کا معنی بدنام کیا معنی حرام کا نطفہ کیا معنی لفظ تو مانا ہے بدنام یعنی حرام کا نطفہ اور ابن اقوانس رضی اللہ تعالیٰ یہ بلید ابن مغیرہ کا تذکرہ ہے وہنا اب نمبر لکھو مہربانی فرمو ایک دو کر کرید لیں حلاف بہت جوٹی قسمیں اٹھانے والا ایک مہیر زلیل پر قدر دو حماس تامہ دینے والا دل بکھانے کے لیے تیر مشاہین دو کرنے والا چار بن نمی میں چھولی لگانے والا پانچ منعی للخیر نیک کاموں سے بہت روڑنے والا اچھے مورت دن لوگوں کی اقتلوی کرنے والا ساتھ عسیم پدکار شراب پینے والا اتل پدمیزاد پدسکان نو اور پاہدہ زلیم حرام کا نطفہ انکار زمانی مبنین عبارتی لے ان ان عبارتی لے ان تعلیلیا لے انکار زمانی مبنین ہائے ہائے یہ اس کے اندر گندی گندی صفتیں کے ہوا گئی ہیں تعلیل وجہ لے انکار زمانی مبنین اس لیے کہہ مال والا اور پیٹوں والا مرک کیا کیا باپیں سناوں یہ ایتیں نازل ہوئیں گلید اپنے مغیرہ اپنی مان کے پاس کچھ بڑا اکثر دار تھا معمولی بندہ نہیں تھا سینے پر تلوار رکھ دی آمنہ کا نام چھوٹ نہیں مولتا اس نے کہا ہے زلیم حرام کا نطفہ اور کہتے ہیں اللہ کی وئی ہے یہ مجھ پر سچی سچی بات پتا میں حلال کہوں کہ حرام کہوں تو اس کی مانے جب دیکھا کہ تلوار میرے سینے پر رکھ دیئے اس نے کہا کہ تیرے والد کی طرف سے میری مغیرہ نہیں ہوتی تھی تیرے والد سہدار تھا مغیرہ مغیرہ نہیں ہوتی تھی آپ بڑا مسئلہ بن گیا میں مغیرہ نہیں ہوں گی سہدار ہی کن سوالے گا تو میں نے بڑا کام کروایا تھا اور دوسرے پرنے کے لطفے سے تو پیدا ہوا تھا لیکن اس پر تیری مغیرہ کی طرف ہے واقعی تو حرام کا لطفہ ہے آمنہ قرآن کیسے حرام تو سکتا ہے ازادت لا الہی آیا تو ناکار شیخوان جب پڑی جہدی اس کے اوپر ہماری ایتیں تو کہتا ہے جو بھی کہانیاں ہیں پہلے لوڑوں کی اساتین و سورہ کی جمع سنا سے وہو الالخورتون تخبیف دنیوی دنیوی نہیں لکھا ہوا تخبیف دنیوی سنا سے وہو الالخورتون ہم دعا دے گے اس کو الالخورتون ہاتھی کی سوڑ پر یا سور کی سوڑ پر خنزیر کی سوڑ اس کی دوت نہیں ہوتی آگے خنزیر کی خنزیر کی دوت نہیں ہاتھی کی سوڑ اس پر دعا دیں گے یہ کیا اطلاق ہے ورنہ سامنے اطلاق نہیں کو جلد والے حاشی پر مہربانی کرو جنایا ہے سلط وحیقار سے یعنی اس کی بڑائی خاک میں ملائیں گے اس کی بڑائی خاک میں ملائیں گے مجھولت سلط ورنہ انسان کی اس جگہ کو انف کہتے ہیں یہ ناک انف تو اللہ نے اس کو خردون فرمایا فرمایا یہ کہتا تھا میں ہم نہ کلال کے پیچھے جنہوں میری ناک کرتے فرمایا ہاتھ تیری ناک آتی والی سوڑ ہے خنزیر والی دھوٹ نہیں ہے وہ سرطاہ لگا ہوا تیری ناک کٹتی ہے انف نہیں کہا خردون کہا ہاتھی کی سوڑ خنزیر کی دھوٹ نہیں آگے نہیں ہوتی ہے اس میں یہ خنزیر والی دھوٹ نہیں ہے تیری ہاتھی والی سونہ میں اس پر داہ لگا ہوا تیرے ناک کٹتا ہے بڑائیت ناک والا اس کی ناک بہت بڑی ہے جو کٹتی ہے یہ ہکارت اور ذلت کے لیے انہا بلعنا ہم کما بلعنا سعاب الجلہ نمونا تخریف دنیری لکھاوے نمونا تخریف دنیری شکینا ہم نے آزمائی ان مکہ والوں کو بلعنا ہم ان پر رکے علی مکہ انہا بلعنا ہم شکینا ہم نے امتحان لیا مکہ والوں کا کما بلعنا جس ہم نے امتحان لیا تابعا ہوا لو کا میں نے آپ کو جمعہ لکھوا دیا ہے سنائے یمن دیکھو تو صحیح لکھوا دیا آپ کو کب کا واقعہ ہے عرفہ عیسیٰ کے کچھ بات کا واقعہ ہے سنائے یمن سے دو فرصہ کے حاصلے پر باغتہ لکھا نہیں دیا قصہ پڑھنے ہاشیہ پھر حل کریں گے یہ مشکل مقام ہے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ یقین ہم نے امتحان کیا مقامانوں کا جیسے ہم نے امتحان کیا درباہ والوں کا اِرْعَسْرَ مُبِزْ اَقْسَمْ عُوْرْ جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں لَيَسْرِ مُنَّحَا مُسْبِحِينَ ضرور بھی ضرور کٹیں گے اس پاہ کو مُسْبِحِينَ مَنْا یُقِرْنَا الْجِنَّا پر دو لکھیں لَيَسْرِ مُنَّحَا حَا پر دو لکھیں ضرور بھی ضرور کٹیں گے اس پاہ کو مُسْبِحِينَ درانے بھی صبح کرنے والے ہوئے صبح صبح رہے جا کر پاہ کرنے گے وَلَا يَسْرَ سُبْحَانَ اللَّهُ مَانَا اُوپر لکھو مَانَا اللَّا يَسْرَ سُبْحَانَ اللَّهُ اللہ کو شریکوں سے مستصرہ نہیں کرتے تھے اب نیچے جو نظر کہنا گردبی کا یہ بات پہل کریں گے پہلے قصہ سولیں فَتَعْفَ عَلَيْهَا دَمْ باقی مفسرین نے مانا کیا کہ وہ انشاءاللہ نے کہتے تھے یہ بات کریں گے اس لکھ کریں بھی مانا کروں فَتَعْفَ عَلَيْهَا تَعْفُ عَلَيْهَا حَا پر دو فَتَعْفَ عَلَيْهَا چکر لگا گیا پھر گیا اس پر اس باہ پر تَعْفُ عَلَيْهَا چکر لگانے والا ایک پھیرا لگانے والا پھیرا لگانیا مراجب رہیل ہے میرے ربے تیرے رب کی طرف سے آگ کا عذاب آیا وہ ہمارے ہم گندرانے کے ورنید کل رہے تھے ان کا پروتہ صبح صبح ہم چاہیں گے باہ کا سارا میوہ اتاب لیں گے کسی غریب مسکین کو پتہ نہیں چلے گا اپا، اپا حضور تو بے وقوف تھا اپا تا پاگر لگی اپا یوں تھا جب بھی باہ کا میوہ اترتا فقیر مسکین جمع ہو جاتے تھے وہ ان کو حصہ پہلے دیا کرتا تھا یہ اللہ کے نام کرے بیٹوں نے کہا اپا فوض ہو گی اپا ترچب بولا ہی آگل آنمی، غریب و مشکین صبح و صبح رہی جلدی جلدی فقیر مسکینوں کو پتہ ہے نا ہمارا میوہ تیار ہو چکا ہے اور ہم اتارنے والے صبح و صبح رہی جانا پتہ کسی کو نہ چلے پس اتار دینا اور لے آنا کوئی مسکین آنے بھی نہ پائے اور کہتے تھے ہمارے باہ کا میوہ آہ 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 اس کو نقصان کون دے سکتا ہے ہمپیر و فقیروں کے اسے نکالا کرتے یہ مشرق تھے اپا مشرق نہیں تھا ایک بھائی میں سے وہ وحد تھا ذکر آ رہا ہے چکر یا داؤ گی اس باغ پر چکر یا دھانے والا پھر گی اس پر پھیرا لگا جب اللہ تیرے لب کی دل سے دھانا لگی وہ سو رہے تھے فا اسبات کس سریم پس ہو گیا اور بعد اسبات پر نمبر تو لکھے ہو گیا اور بعد کس سریم مثل خالی زمین کے اوہ تباہ پڑا بھی ان کو خبر بھی نہ ہوئی فا تلا آدھا ایک دوسرے کو آوازیں دی مسئلہ لگے سبو کرنے والے تھے سبو سویرے کیا کہا امیر حدو یہ تھی چلو چلو سبو کو امیر حدو آم تکسیریہ چلو سبو سبو اللہ حر سے گموں نے کھیتی پر ان کو تو سارے مین اگر تم کٹنے والے اپنوں کو فاہم دالا کو بس وہ چل پڑے وہ یا دخابہ دور درانے کی آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے کوئی فقیر سنکر نہ آجائے اللہ یدخور نہ لیو کون سی باتیں کرتے تھے یقین ہرگز نہ داخل ہونے پھائے آپ اس باہ کو نمبر دو ہاں پر ہرگز نہ داخل ہونے پھائے اس باہ کو آج کے لوگ تم پر کوئی مسکین کوئی مسکین داخل نہ ہونے پھائے اس باہ میں آئے وہ غدار اور سبو سبو چلے غدار سویرے سویرے چلے اللہ حد اوپر منع کرنے کے حد اوپر منع کرنے کے قادرین ہندرہ ہونے کے قدرت رکھنے والے تھی ورزامن خود اور قادرین کے دو مانے لکھے سامنے قادرین کے دو مانے نمبر ایک باغ پر قادر ہونے باغ پر قادر ہونے والے اپنے خیال میں نمبر دو تنگی کرنے والے فقیوں پر تنگی کرنے والے تنگی کرنے والے تنگی کرنے والے تنگی کرنے والے بلکہ ہم تو محروم ہیں بلکہ خالیات ہوئے محروم کچھ بھی ہمارے یہ کیا ہے بہت تباہ پر قادر ہی پڑھی ہے بلکہ ہم محروم ہیں کہا اس بندے رہے یہ افضل تھا ہم کا افضل لفظ تو ہے افضل لیکن مراد کیا ہے بے مانوں صحیح اقیدہ جو ان بھائیوں میں صحیح اقیدہ تھا اس نے کہا یہ ایک موہد آدمی تھا بولا نا یہ ایک موہد آدمی یہ ایک موہد تھا اس نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا بس سے تمہارے لولا تسبب اللہ کو شریکوں سے پاک کیوں نہیں مانتے ہو لولا تسبب ہوں مانا لکھو جی اللہ کو شریکوں سے پاک کیوں نہیں مانتے میں نے تو پہلے تمہیں کہا تھا فرمایا کالو سبحانہ رب بنام کہنے لگے سبحانہ رب بنام پاک ہمارا پروردگار شریکوں سے اوپر لکھے شرقہ سے اِن نا کرنا ظالمی یقینا ہم ظالم تھے کچھ ایک غیروں کو پر پرکار دیندہ مانتے تھے اس اغفار ہم ظالم تھے ظالم تھے فرمایا فاقبالا باؤزمالا باؤنیت اللہ مجھوجہ ہوا باؤن کا باؤس پر ایک دوسرے کو بنامت کرتے تھے کہنے لگے یہاں پہی لنا ہماری بدنصیبی اِن نا کرنا تھا غیر یقینا ہم سب ہاتھ سے تجاوز کرنے والے تھے اصار پونا امید ہمارا پروردگار ایو دے لنا خیرم منہ کے توبہ کی بڑکہ سے تبدیل کر دے ہم کو پیتر اس باغ سے منہ آپ پر دو اس باغ سے پیتر اللہ ہمیں تبدیل کر دے وہاں اِن نا اِلَا بِنَا اِمَان یقینا ہم نے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں رغبت کرنے والے لکھ لو یہ نہیں توبہ قَصَالِقَ الْعُزَابِ اِلْتِفَاد بَسُوِ عَلِمَقَ اسی طرح تھا عزاب قَصَالِقَ اللَّهُ اسی طرح تھا عزاب وَلَا عزاب وَاخِرَتِ اَكْبَرِ وَاللَّهُ تَآخَرَتْ قَصَابُ بَهُتْ بَهُتْ بَدَا اِسَذَابِ دُنْيَا وِسَهِ لَاوْ قَانُوْ يَعْلَمُونَ اگر جانتے ہوتے ہیں قَصَالِقَ الْعُزَابِ قَصَالِقَ الْعُزَابِ قَصَالِقَ الْعُزَابِ انہا میرے طرف دیکھئے مہمانی کریں برن بھی پیچھے اٹھائیں آپ کے بعد آشاء لکھا ہوا ہے لیکن بات کو سوئے لیں پہلے قرآن میں پھر یہ مقام نہیں آئے گا اسی جگہ پر یہ آیتیں باقی اور ہیں بھی کہیں مفسرینِ جرام کا اختلاف ہے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صبح و صغرے جائیں گے اور باق کے میلے اور بھر اتاو لیں گے کسی فقیر اور نسکین کو پتھینے چلے اور لا ایس رسول اللہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا جب وہاں پہنچے تو دیکھا سارا باق تباہ و بربار ہوا پڑا ہے اور مفسرین کی دوسری جماعت ان میں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ و برماتے ہیں نہیں انشاءاللہ کہنا تو مستحب ہے اور مستحب کے چھوڑنے پر اتنا برا عذاب نہیں رہا کرتا لا یستسنون کا معنی انشاءاللہ کہنا نہیں ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے لا یستسنون کا معنی ہے اللہ کوئی شریکوں سے بات نہیں سمجھتے تھے اس اسنا نہیں کرتے تھے اللہ کا کہتے تھے ہمارا جو باق ہے یہ آباد ہے بھل میرے فرود بزرگوں کی مہربانی ہے ان کا ہاتھ ہے ان کے نام پر ہم نے چیزیں ضرور دینی ہیں جب نیوہ آئے گا پیرو فقیروں کا حصہ ضرور نکال لیں گے جب پہنچے اس شرکیہ قیمات اور عقید شرکیہ کی وجہ سے سارا باز اللہ نے تباہ و بربار کر دیا تھا تو کیا خلاسہ نکلا شرک سے آمال بھی بربار شرک سے مال بھی بربار اب آشیہ پڑھو دو نمبر حشیہ شریک جو کوئی مندہ دانت کا شریک بناتا ہے اس سے یہ ہی حد ہوتا ہے جیسا کہ اصواب الجنہ والی مشرک ہوتا تھا جیسا کہ لولا تُسَبِّ ہوں اور قانو سبحان ربِ را سے معلوم ہوتا ہے اب مفسرین نے لکھا کہ انشاء اللہ نہیں کہا تھا باکہ اللہ یا استثنون وہ نہیں بن سکتا کیوں ایسے لئے کہ انشاء اللہ نہ کہنے سے دنیا میں اتنا ہے بڑا بڑا اتنا بڑا عزام نہیں آتا دوسرا یہ کہیں قرآن مجید میں دو فریقوں کا سکھ ہے مومن کامل مجھر کامل یہ اے شامل نہ کہنا یہ تو ایک مسابق چیز کو چھوڑنا ہے اس میں تو مومن کامل یا مجھر کے کامل کی بات کوئی نہیں باقی کہا ہم کیاس پر چھوڑا جاتا ہے تیسرا یہ ایک ایک نمونہ بطلان مطلق قفار مکہ کو جو کہ یہ کہ انشاء اللہ نہ کہنے پر عزام آتا تو اپنے آپ کو کاثرین سے تابیر کرتے ہیں نہ داغین سے اب مرمت دوبارہ ذرا آئے تو خودے خمد بانی فرماؤ صحیح اقیدہ نے کیا کہا تا اللہ اللہ تُو سب بے ہون تُو سب بے ہون کا لفظہ ہے تم شریکوں سے پاک کیوں نہیں سمجھتے تھے انہوں نے بھی کہا سبحان رب بنا ہمارا رب شریکوں سے پاک یا انشاء اللہ والی کوئی بات نہیں ہے تو خلاصہ کیا نکلا شرک کرنے کی وجہ سے غیروں کی حصے نکالنے کا ارادہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے مال کو تباہوں برباد کر دیا دنیا میں اللہ کی پکر سے نہیں بچ سکے مکہ والوں تمہیں نہیں بچ سکوگے اِنَّ الْمُرْتَقِينَ اِنَّا رَبِّهِ جَنَّاتَ اِنَّ الْمُرْتَقِينَ بِشَارَتَ یقیناً شرک سے بچنے والے لوگوں کے لئے ان کے رب گیاں بہاتوں کے بنعمتوں کے زجر آخانہ جرال مسلمین نفید علیل اقلین کیا پسام کریں گے مسلمانوں کو کل مجرمین مصر مجرمین کہ ان کی برابر کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مانکم کیا ہو گیا ہے تم کو اے فتح کم اور کیسے خلاف اقل فیصلے کر رہے ہو آم لکم کتاب پرنا فی دلیل نکلی تمہارے پاس نکلی دلیل بھی نہیں ہے آیا باستے تمہارے کتاب آسمانی فی حتد رسول اس میں تم پڑھ لیتے ہو اوپر جملا سبر 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 نہیں کہو آشی علی کو جی مقاف کتاب نے کتاب مقاف کتاب نکلی دلیل مقاف کتاب مقاف کتاب کہ انہوں نے اس کتاب میں پڑھ لیا ہے کہ تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے یا ہم نے تم سے کوئی وعدہ دیا ہے جس کو بورا کرنا ہمارے ذمہ ہے کہ تم قیامت میں مسلمانوں کے برادر ہوگے بس مرانہ ابزار پیچھ یاو کے گلات کو لکھواتوں یہ او سکرون پر کیا لکھواتا یہ موائی 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 ایس کے سان لیشی پرک لکھو ایس ایگ کے سیوہ دوسری خیرم کو برکات دہندہ سمجھتے تھے اب آو جی موائی 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 کرو گے جس کا مسمون گی ہو تم فیصلے کرو گے تمہیں وہ ملے گا جنت کوئی باتہ ہے تمہارا ہمارا سنگھوں پوچھو سہی میرے پیرمبروں سے ایہم بزالک زہیم قوموں میں سے اس وعدے کا زامن ہے بزالک پر وعدہ لکھو پوچھوں سے ایہم بزالک قوموں میں سے اس وعدے کا زامن ہے اب لہا شوراکہ نفی شفا دیکھا لیا کیا باستے ان کے شریک ہیں شوراکہ پل کو جمعنوا لیں گے جلدی کرو جلدی جمعنوا لیں گے فر یا تو بھی شوراکہ اے ہی ملکانوں سے دیکھیں بچائیے کلے ہم نے شریکوں کو دروسچے ہیں یا ہم یو شفو انساک تخلیف ہوئے جس رو گھولا جائے گا پڑلی سے اور یوں دعونا الہ السجود اور بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف فلا یستردی امون بس لئے طاقت رکھیں گے سجدے کی اور نہ پیچھے انساک پر ایک لفظ لکھیں انساک ہر چیز کی حقیقت کیا مانا کیا ہر چیز کی حقیقت کھول جائے گی ماں صلی اللہ یہ نہ کہنا اللہ اپنی پڑلی کھولے گا اللہ یعظیب اللہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے ساکھ کھول رہا کیا مراد ہے ہر چیز کی حقیقت کیا اپنے کھولے گی پاپنے پاہ آشے لکھا ہوا ہے اس دن کشف کیا جائے دا ساکھ سے شیخ کنایا یہ 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 کنایا شدت حال سے ہے کیونکہ انسان پر جب سخت کام آتا ہے تو وہ کپڑے کو ساکھ سے پڑلی سے کپڑے کو ساکھ سے پوچھا کرتا ہے یہ کنایا ہے شدت حال سے حاصل یہ ہے کہ دن کمر میں شدت حال ہوگی اور اس دن کہا جائے کیونکہ سجدہ کرو اور یہ سجدہ کی طاقت رنگ کے لیے کیونکہ پوچھت کی ہٹی خامنہ ہوگی یعنی نیچے ہونے کی طاقت رنگ کے لیے حالانکہ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائی جاتے تھے لیکن اس وقت سجدہ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے برایا ہے شدت حال ایک اندہ دوسرا میں نے اندازہ کر دیا ہر چیز کی حقیقت کھولی جائے گی براہ جائیں گے سجدوں کی درپنہ تعلقے میں سجدے کی ایک حالت دوسری حالت خوشے دنگ ساروں نیچے ہونے والی روگی ان کی نظریں لیکھو بابا جائے شرمن گئی جو بھی جو بھی جو بھی بابا جائے شرمن گئی ترحہ کو انہوں سے لاتی سیال تھاپ لے گی ان کو زلت تھا ورنہ کاری کا قیمتی چھولا کیونکہ انہوں نے خیر اللہ کی پرستش کر کے اس کے پاک نام کی توہین ورد تصریل کی تھی مظاہر کو پوجا تھا مظاہر بھئی مظاہر بھئی مظاہر بھئی مظاہر بھئی مظاہر بھئی مظاہر جہالہ سیلا کی پناہ مظاہر کو پوجا تھا مظاہر کی جمع فرماؤں کا دکان اللہ یا سیود اللہ حالوں کے تعمیر بلائی جاتے تھے درف دوہیدی سجدوں کے صرف اللہ کا سجدہ کرو تو ہی سجدے وہاں سال مرون اور بچے خواب سے تندرس بھی تھے فرصر نیدہ جار چھوڑ تو مجھ کو میرے محبوب ومئیوں قذب و پہازل حدیث اس بندے کو بھی چھوڑ جو جڑھلا رہا ہے اس کلام کو حدیث مراد کلام جو اس کلام کو جڑھلا رہا ہے اس کو مجھے بھی چھوڑ میرے پیم پر کیا مانا چھوڑ کا یعنی ترکف اعظام میں رج نہ کر رہا بکفا گیا ہے تو رہی نہ کر میرے پیم پر صرف ستہ دنے جو ہم من ہے صلی اللہ علمان ان قریب ایس ایس سلے جارے ہم ان قریب ایس ایس سلے جارے ہم ان کو جنم کی طرح من ہے صلی اللہ علمان جہاں سے ان کو علم ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوی صدرہ بھی صدرہ ہے درکہ پتہ جا اللہ لے جا رہی ہے سبحان اللہ مولانا خیال استدراج کا معنی ہوتا ہے درجہ پر درجہ سیلی پر چڑھنا استدراج کس کو کہتا ہے درجہ پر درجہ سیلی پر چڑھنا شاکبار کی چڑھنا تو مشکل ہوتا ہے درجہ درجہ کر کے باندھا اوپر چڑھتا جاتا ہے ہم بھی درجہ پر درجہ جن کو جنمی طرف لے جا رہے ہیں وہ املی لہوں وہ ڈھیر دے رہا ملنہ کریموں کو دنیا بھی حضاب سے ابھی جنمی لگا رہا انہا قیدی مدین یقیناً تاہو میرا مضبوط ہے آمتہ صلی اللہ اجران تاہو میم مغرم مسکلون آیا مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجر مضبوری بس میم مغرم بابجہ تاوان کے میرے کمانا بابجہ بابجہ مغرم تاوان کے مسکلون پوچ میں تب بیجا رہے ہیں رہی پر کوئی پوچ ہے آپ نے کوئی ان سے ترخاہ مان گئی ہے کہ یہ بوچ میں آگئی اور مسئلہ نہیں مانتے آمن دہمل غیم فٹاہ ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھ رہے ہیں ان دہمل غیب کیوں پرând لکھیں ان کے لیے قیامت میں بھلائی ہوگی ان کے لیے قیامت میں بھلائی ہوگی ان کے پاس خیب ہے کن کے لیے قیامت میں بھلائی ہوگی پس وہ لکھ رہے ہیں فاسبیر تسلیح میرے مرحب صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرو لے حکمِ رب العلا حکمِ رب کلام ومانا علا علا حکمِ رب سبر کرو اپنے پروا دیار کے حکم پار راج نہ کرو ولا تکم کا صاحبِ الہوت نہ ہو ہو مشلی والے پیغمبر کی طرح لکھا ہے وہ بھی عذاب نہ آنے سے تاگ دل ہو کر جلے لے تاگ دل نہ ہونا عذاب ہوا مقزوم جب پکارا مچھلی والے پیغمبر نے جانا لے کے وہ پھرے ہوئے تھے غم سے مقزوم لیکن مملوون غیز الملاقوں میں ہی اسلام یومر اپنے قوم پر غصے سے پھرے ہوئے تھے یا قوم ایمان نہیں لائی تھی لہو لا اگر نہ ہوتی یہ بات انتدارہ کہو نعمت امی رب ہی یہ کہ سبھان لیا تحضر دیونسل اسلام کو ان کے رب کے احسان میں رب کے احسان میں سبھان لیا تھا عذاب یہ بات نہ ہوتی بولن نوبے زب العراہ البتہ پھینک دیے جاتے جتیل میدان میں یہ تو رب کی نعمت نے سبھان لیا جتیل میدان میں پھینک دیے جاتے وہاں وہ مظمور انتدارہ لیکن ملامت کیے ہوئے ہوتے بعد دس نجات ملامت کیے جاتے سامنے جمعہ رکھا ملانا لیکن مضمور نہ ہوئے لیکن مضمور نہ ہوئے بن کے درجات اور بہن روڑے ہیں کیونکہ نعمتِ الہی نے سبھان لیا تھا کیا جمعہ رس کیا مضمور نہ ہوئے بلکہ درجات اور دوران ہوئے کیونکہ نعمتِ الہی نے سبھان لیا تھا دوسرے جمعہ رکھے تسبیح کی وجہ سے مچھلی سے بہر آئے تسبیح کی وجہ سے مچھلی سے بہر آئے نعمت کی وجہ سے ملامت سے بچھ رہے اور زیادہ پر گسیدہ کر لیا اس کو اس کے پروردی لائے اور زیادہ پر گسیدہ وَجَعْلَهُ مِنَ السَّالِحِينَ جب سے دورہ تفسیر شروع ہوا ہے دو ٹیم سبق میں میں نے یہ عید نہیں چھوڑی جب دعا پڑھتا ہوں یہ عید ضرور پڑھتا ہوں ایک سبق میں ایک وقت بھی مجھے رابطہ سبق ہوا کبھی کسی وقت یا دن کو یا صبح یہ عید میں نے ضرور پڑھی ہے لِلعالمین تاک ملکن ایک بھی مجھے وقت یاد رہیں کہ میں نے یہ عید نہ پڑھی ہوں سبقی شروع میں جب دعا کر تو یہ پڑھتا ہوں اس میں راز ہے زجر امتدائے صورت کے متعلق ہے بھروا وَاِنْ يَقَادُ الْنَزِينَ یہ دن مخففہ من المسکلہ ہے وَاِنْ يَقَادُ الْنَزِينَ کافروں یقیناً قریبے وہ لوگ انہوں نے کفر بھیا کافر نہ یوزلے گو نہ کہا ابتہ کور کور کر دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے وَسَانِم اپنی آنکھوں کے ساچھا لمحہ سامے اس ذکر جبکہ سنتے ہیں قرآن ذکر کے نیچے ماں نے لکھا ہوئے قرآن اور قرور قرور کر دیکھتے لکھا عیسیٰ فیلی وَاِنْ يَقُبُلُونَ قُرْ سنتے ہیں تو قرور قرور کر دیکھتے ہیں لمحہ سامے اس ذکر یہ قرآن لکھا ہوئے اے صاف نہ لکھ لیں بَبَقْت تِلَابَتِ قُرْآن بَبَقْت تِلَابَتِ یہ لفت پڑھا لیں لَيُوزِلِ قُونَ قُونَ قُلْقَ عیسیٰ فیلی قُونَ بُونَ قَا عملی تکلیف نیچے عبارت پڑھیں یُسْحَرِ فُونَق عَمَّا عَمْتَ عَلَي میرے بہمبر آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں اس پر جس پر آپ ہے منت تبلیغ تبلیغ میں سے آپ کو تبلیغ سے ہٹانا چاہتے ہیں بِنْ نَزْرِ الْاِقَ نَزْرَ الْاَوَا بِنْ نَزْرِ الْاِقَ نَزْرَ الْاَوَا لَيُوْ خَبِ فُونَق دشمنی کی نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں ڈرانے کے لیے فَيْنَا قُبْلُونَوْا کہتے ہیں یَوْ بِزَعِ قَوْلِ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ یقیناً وَمَعَاصِ اللَّهِ بِرْمَرْ دِوَانَا ہے وَمَا هُوَا اِلَّا سِكُرُ لِلْآَالَمِينَ نَوْ 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 مَگر نَسْيَدِ جُحَانَوَالَوْا کے لیے اس سِكُرُ لِلْآَالَمِينَ کے اوپر اللہ لکھے جی آشی پر سامنے اوپر نہیں اوپر آشی چھوڑ دیں وہ جمعہ لکھ رہا ہے ایسی کتاب کسی مجنون سے کیسے سادر ہو سکتی ہے جو کتاب علم و حکمت عبرت اور مو عزت سے بھنے ہوئی ہو اوپر والی حشی پر آجائے جی وَإِنْيَقَادُ النَّسِينَ کافروں کا جمعہ لکھنا ہے ایک قبیلہ تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی مشرقی نے مکہ ان کو لے آئے ان کو بھوکھا رکھا گیا بھوکھیں کی نظر بڑی لگتی احیال کرنا مہربانی کرنا آسوہ نہیں دیکھنا ان کو بھوکھا رکھا گیا لادا مہربانی کریں شکریہ بھوکھا رکھا گیا الحمدللہ مہربانی کریں ان کو بھوکھا رکھا گیا پھر انہوں نے حضرت کو گھون گھون کر دیکھا مہربانی کرنے کی نظر بھوکھا ہے اسی کا اشارہ ہے مہربانی کرنے کی نظر بھوکھا ہے مہربانی کرنے کی نظر بھوکھا ہے مجھے یقین ایسے بھوکھا کرتے تھے تاکہ مسئلہ دوحید کی تبلیغ سے ہٹا دیں بس یہ دو کون آپ کو لکھوا دیئے ایک قبل ایک قبیلہ تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی مکہ والے ان کو لے آئے آمن اکلام کو نظر لگا اور پھر ان کو بھوکھا رکھا گیا کیونکہ بھوکھے کی نظر بہت لگتی ہے تو انہیں آپ کو کور کور کر دیکھا لیکن آپ کو کچھ بھی نہ ہوا اور دوسرا قبل باز غلوہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دشمن کور کور کر جیسے دیکھتا ہے تو آپ کو کور کور کر دیکھتے تھے تاکہ آپ کو مسئلہ دوحید کی تبلیغ سے ہٹا دیں فرمائے میرے پہمبر ڈٹ کر رہنا مدہ نتنی کرنی اب آخری بات کہ ہمیں سن نوے میں استادوں نے فرمایا تھا کہ اگر انسان درس بیان گفتگو یہ دین کی جو باتیں جمعہ ہے بغیرہ بغیرہ اس سے پہلے ہی آیت پڑھ لینا تو انہ کریم انسان کے ذہن میں مزامین کی آمد بھی ڈال دیتا ہے زینہ بھی کھول دیتا ہے اور گفتگو میں اللہ آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے سن نوے سے یہ میرا معمول چلا رہا ہے جب میرا طالبی میں دور تھا کہاں انشاءاللہ جنر کے بعد سبق پڑھیں گے تین بجے جمعہ سے پہلے سبق نہیں ہوگا آپ مصل بغیرہ کرنے نے کام کہاں جنر کے بعد تین بجے جیسے ہمارا معمول ہے نظور کا یہ سبق ہم پڑھیں گے